خوش آمدی دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاک احمد میرا ایک ایکسپیرینس ہوئے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ بھی اس سے محتاط رہیں بی کیر فل دیکھیں لوگ آپ کو مختلف قسم کا مٹیریل بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر اس پہ آپ کومنٹ کریں اسی طرح ایک سینئر ڈیپلومیٹ نے مجھے ایک رپورٹ الیجیلی بھیجی جو ہارورڈ یونیورسٹی میں پبلش ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ اسلام اور مسلمان بائی دے اینڈ آف ڈا ٹوینٹی فرس سینچری ساری دنیا میں تقریباً چھا جائیں گے اس میں یہ بھی کلم کیا گیا کہ جہاں کسی ملک میں سکسٹین پرسنٹ پاپولیشن مسلمان ہو جائے تو بس پھر اس کی خیر نہیں اگلے سو دیڑھ سو سال میں وہ ملک سارا جو ہے وہ اسلامک مسلم ہو جائے گا یعنی اگر آپ سیکھیں نا انڈیا کے اندر فورٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے تو اگر یہ سکسٹین پرسنٹ ہو جائیں اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی آل ریڈی ہے تو پھر جو میں بار بار سنتا ہوں انڈیا سے کہ جی اسلام جو ہے یہ فورس فل کنورشن اور یہ اور وہ کرنا چاہتا ہے تاکہ سارا ہندوستان اسلامک ہو جائے تو i now begin to understand کہ یہ کہاں سے یہ ideas آ رہے ہیں میری غلطی جو ہے میں admit کرتا ہوں کہ i should have been careful کہ ٹھیک ہے ایک senior diplomat نے مجھے بھیجی ہے for a comment لیکن why should i believe it i should check the source because the report was so sensational تو اس report کی جو main in any case یہ duty report ہے لیکن یہ report it is making the rounds through right wing forces دیکھیں دنیا میں اس کوت anti immigration anti muslim forces جو ہیں وہ پورا propaganda کر رہے ہیں اس propaganda کی بنیاد جو ہے وہ کچھ statistical figures ہیں کچھ projections ہیں about the future کہ world کی population کیسے increase ہوگی اور کس طریقے سے اسلام جو ہے دنیا پہ چھا جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے اس report کو پہلے میں present کروں گا پھر اس کو میں آپ کے سامنے analyze کروں گا report جو ہے یہ آہ نیکولیٹا انزے کہا جاتا ہے کہ ٹوئنٹی سیکنڈ جون ٹو تھاؤزنڈ ان نائنٹین کو ہنگیریان پبلک ٹیلی ویجن میں یہ وہاں پہ present کی گئی اور کہا گیا کہ یہ آکسورڈ یونیورسٹی سوری ہارورڈ یونیورسٹی میں publish ہوئی ہے اب پتہ لگتا ہے کہ یہ بالکل ہارورڈ کے کسی record میں کچھ بھی نہیں ہے تو لیکن this is making the rounds تو claim کیا ہے ڈاکٹر انزے if that's her title points out کہ کئی اسلامک ملک جو آج ہیں وہ پہلے christian ہوا کرتے تھے مثلا ترکی ایجپٹ اور سیریا this is of course true لیکن دنیا میں کئی ملک تھے جو پہلے کسی اور مذہب سے ہوتے تھے یا ان کا پیگن گریک mythology یا رومن گارڈز یا سکینڈینیوین گارڈز کو believe کرتے تھے لوگ تو وہ christian ہو گئے christianity بھی ویسے ہی پھیلی جیسے اسلام پھیلا جنگ کے ذریعے آپ ایک جگہ پہ اپنی presence بناتے ہیں وہاں پہ پھر آپ conversion کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ convert خوشی سے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بدل گئی ہے کچھ لوگ اس نئے مذہب کے اندر ایک attraction بھی پاتے ہیں تو وہ بھی آ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو force کر کے convert کیا جاتا ہے جہاں جہاں اسلام نے یہ کیا ہے وہاں وہاں christianity نے بھی کیا ہے یہ دونوں مذہب ساری دنیا میں اپنے پیغام کو پجھانا چاہتے ہیں تو اس حد تک تو یہ claim جو کر رہی ہے report کہ اسلام wants to win over the whole world is not necessarily to be questioned کیونکہ اگر تین ایڈیو لوگ اسلامی state کے جو اس modern period بھی ہوئے ہیں اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں مولانا سید ابولالہ مودودی جو پاکستان کی جماعت اسلامی کے founder ہیں ان کی کتاب ہے اسلام جہاد فیل اسلام اس میں اور کئی اور جگہ پہ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا پہ چھا جائے چاہے اس کے لیے جنگ کرنی پڑے کچھ بھی کرنا پڑے بٹ تب تک دنیا کے اندر امن نہیں ہو سکتا جب ساری دنیا اسلام کی کی کنٹرول کے نیچے نہ آ جائے بالکل identical point of view آیت اللہ خمینی کا ہے ایران میں کہ اسلام کا پیغام ہی یہ ہے کہ ساری دنیا پہ چھا جاؤ چاہے جنگ کے ذریعے چاہے through peaceful means تیسرے آئیڈیو لوگ جو ہیں وہ ہیں سید قدب جو کہ مسلم brotherhood کے حسن البنہ کے بعد سب سے بڑے آئیڈیو لوگ مانے جاتے ہیں ان کی کتاب بھی آپ پڑھ لیں identical جو مودودی کہتے ہیں خمینی کہتے ہیں so does سید قدب تو جہاں تک فنڈیمنٹسٹ اسلام کا تعلق ہے کہ ان کا project کیا ہے تو یہ report اور یہ تین بندوں کا جو project ہے make sense بات یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے one اور کیا اسلام واقعی اس طرح spread کرتا ہے کہ وہاں جو societies ہوتی ہیں وہ بے بس ہو جاتی ہیں کہ اس کو روک نہیں سکتی یہ بہت بہت بڑا سوال ہے کیا کرنا چاہیے کہ اگر یہ کوئی project ہے بھی جو کہ یہ right wing والے کہہ رہے ہیں تو اس کا حال کیا ہے اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو let me go through what the report allegedly says جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی harvard کی report نہیں ہے یہ البتہ right wing forces ساری دنیا میں پھیلا رہی ہیں اور اس کا انڈیا میں بھی بہت اثر ہے کیونکہ میں جس طرح باتیں سنتا ہوں اب مجھے سمجھاتی ہے کہ یہ کہاں سے سارا فلسفہ یہ سارا آئی ڈیا آئی ہے نکولیٹا انزے also says کہ کچھ ملکوں میں اسلام نے وہاں کے جو پرانے مذہب ہیں وہ ختم کر دی ہیں اور وہ example ہیں پاکستان was ہندو افغانستان was buddhist ایران was dominated by zoroastrianism of course that is true لیکن یہ وہی period ہے اسلام کا جب اسلام کی طاقت تھی concus کرنے کی capacity تھی empires بڑھیں اور انہوں نے دنیا کو اپنے اس میں لیا ساتھ ساتھ اسلام کے اندر بھی ایک enlightenment کا دور گزرا ہے جہاں پہ فوجی طاقت کے علاوہ intellectual power بھی بہت زیادہ تھی اور وہ period ہے concus کے بعد concus کا period تو ہے آپ کہہ سکتے ہیں six hundred and thirty two profit کی death کے بعد سے لے کے seven hundred and fifty forty nine fifty تک اس period کے اندر سب سے زیادہ expansion ہوئی اسلام کی پہلے چار خلیفوں کے ذریعے اور بعد میں بنو امیہ the first caliphate founded after the death of the holy prophet ان کے چار جو ideal خلیفہ مانے جاتے ہیں ان کے بعد ایک خاص کلین جو تھا عربوں کا قریش کا بنو امیہ انہوں نے اپنی caliphate establish کی دمشق کے اندر دمشق سے محمد بن قاسم was sent to india seven fifty کے بعد وہ expansion کا period ختم ہو گیا البتہ seven fifty سے لے کے about the year nine hundred and fifty تک دوسو سال بغداد بغداد کے اندر جو نئی caliphate family کی آئی تھی ایبیسائٹ وہ ایبیسائٹ تھے جو کہ بنو حاشم کی ایک section ہے یہ عربوں کے section ہے prophet belong to the بنو حاشم ہاں جی تو انہوں نے ایک caliphate establish کی تھی seven hundred and fifty years of after christian era کے مطابق ہاں جی اور یہ بارہ سو اٹھونجہ تک یہ چلی لیکن by the year nine hundred and fifty اس کی ساری جو greatness تھی وہ ختم ہونے شروع ہو گئی اور twelve fifty ایٹ میں mongols نے attack کر کے destroy کر دیا بغداد کو اس کے بعد وہ intellectual ferment جو تھا نا arab islamic civilization کا وہ ختم ہو گیا اس دوران بڑے بڑے open discussion ہوئی is there god does god is the quran created or a quran is the word of god you know اس قسم کی پوری بیس ہوئی ہے اس زمانے میں open discussion ہوئی ہے لیکن that came to an end اس کے بعد empire ضرور آئی ہیں ottoman empire ترکوں کی جو اسیا afrika اور central eastern europe تک پھیل گئی اور spanish ایک califate بھی بنی تھی جو چھ سات سو سال وہاں پہ رہی سدن spain کے اندر بغل empire یہاں پہ آگئی سلطانت کا period انڈیا میں ہے اور آہ 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 آآ اوٹو من empire جیسے میں نے کہا ہے وہ تھی اور پھر safafades نے شیہ منہ سے دے بنائی جو بہت بڑی ایک سٹیٹ بنی مووسٹلی پرشیہ میں اور آیا آ Colombia تک اک ان کا$ огن consequence رہا ٹھیک ہے but that is when they had military power the same way جب military power جو ہے Christians کے پاس چلی گئی پہلے Crusades میں یہ لڑائی کرتی رہے کہ کون dominant کرے گا بعد میں European colonial powers نے پورے North Africa پورے اس پورے Africa کو colonize کیا control کیا ہاں جی اور ہندوستان کو کہیا Central Asia جہاں پہ اسلام پھیل چکا تھا وہ Ottoman Empire کے حدث کے control سے نکل کے Zaris Empire کا حصہ بن گیا ہاں جی اور یہاں پہ مغل Empire آگئی Indian سب continent میں ان کو جو تھے European's نے ہرا دیا اور European's سے پہلے برٹو نے انہیں challenge کیا تھا اس کے بعد European's آگئے the British took over تو جہاں جہاں military power جس کے پاس تھی اس کا نظام بھی دنیا میں پھیلا جب آپ Empire بناتے ہیں تو آپ اس کے اندر rules and regulations تو اپنے establish کرتے ہیں اور اگر آپ کی population ساتھ ہو جائے تو وہ جو empires ہیں وہ بہت long lasting ہوتی ہیں this is this is how the world is بھئی دنیا کبھی بدلتی نہ دنیا میں پھر افریقہ میں پہلی عورت نہ human being بنتی جو بعد میں دنیا میں spread نہ ہوتے ایسے تھوڑی ہوتا ہے we have to look at history and the movement of people and tribes and see how this has happened ٹھیک ہے تو اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمان دو پرسنٹ سے کم ہوں وہاں تک تو وہ peaceful رہتے ہیں جب دو سے ٹو سے فائی پرسنٹ ہو جائیں تو they start demanding کے حلال گوشت ہو اور شریعہ law جب یہ دس پرسنٹ ہو جائیں تو یہ شریعہ law demand شروع کر دیتے ہیں مسلمان اور انہوں نے example نہیں ہے یورپین سوسائٹیز کے کہ جہاں جہاں مسلمان less than two پرسنٹ ہیں وہاں peaceful ہیں USA point six پرسنٹ australia one point five canada one point nine china one point eight italy one point five norway one point eight جہاں two سے five پرسنٹ ہیں ڈینمارک جرمنی united kingdom spain thailand وہاں پہ وہ demand کرتے ہیں کہ آپ حلال گوشت اور islamic products لانے دیں آپ بعد میں جب وہ شریعہ بھی demand کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھیں فرانس میں eight پرسنٹ مسلم ہیں فلپینز میں five پرسنٹ سویڈن میں five سویڈر لینڈ میں four point three نیادر لینڈ میں five point three tiran dead and tobacco میں five point eight یہاں پہ وہ demands ہیں کہ ہمیں حلال گوشت پہلے آپ نے juice کے kosher meat allowed ہے تو حلال گوشت بھی اگر لوگ اپنی ڈائیٹ کھانا چاہتے ہیں جسرا ہندو جو ہیں وہ meat نہیں کھاتے تو you can't force them to eat meat ٹھیک ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں حلال گوشت نہیں ہونا چاہیے تو آپ بین کر دیں سویڈن میں تو اجازت نہیں ہے حلال گوشت کی البتہ حلال گوشت کہیں سے آز ضرور جاتا ہے اتنا مجھے پتہ ہے کہاں سے یہ کر کے لاتے ہیں i don't know but آپ نہ اجازت دیں اگر آپ نے دی دی ہے تو then welcome it کھانا ہی لوگ اپنے پسند سے کھانا چاہتے ہیں تو ہر ایک کو پھر اگر آپ رائیٹ دیتے ہیں تو that's all right i don't find that threatening at all if you want if you agree اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ حلال گوشت ہے if you think it's the same thing you can grant it if you don't then don't grant them the right وہ کہتے ہیں جہاں یہ 10% ہو جائیں تو یہ جو ہیں وہ car burning شروع کر دیتے ہیں non یعنی cartoon اگر ہو جائیں تو یہ terrorism شروع کر دیتے ہیں اور شور بچاتے ہیں اور گوہنا انڈیا میں 13% اسرائیل میں 16% کینیا میں 10% ریشیا میں 15% ریشیا میں تو میں نے مسلمانوں کو دیکھ ہے چچنیا میں انہوں نے بلکل دبا کے رکھ دیا تو اسٹیٹ can crush these movements also وہ کہتے ہیں جی ایتھوپیا میں 32% ہیں تو یہ وہاں پہ اب بس انہیں کوئی روک نہیں سکتا یہ پورا ایتھوپیا اسلامی ہو جگا ابھی یہاں پہ جنگ ہوئی ہے ایک سیول وار جس میں کرسچن فورسز دوبارہ ریمرج کر رہی ہیں دنیا تو گئی ہے بدل بوسنیا میں مسلم 40% ہیں لیکن وہاں پہ تو شروع یہ سربز نے کیا تھا بھئی یہ سارا کچھ ٹھیک ہے ایک تینڈنسی تھی ایران سے انفرنس ہوکے لیکن اس کو کرش کر دیا گیا چارڈ کے اندر ایفریکہ کے اندر ٹھیک ہے وہ ٹیلیرزم بہت ہوتی ہے اس کو آپ روکیں لیبنون میں 59% مسلمان ہیں وہاں پہ اسلام امرجنس ایران کی وجہ سے ہے سعودیہ کی وجہ سے ہے وہ کہتے ہیں البینیہ میں 70% ملیشیا میں 60% قطر میں 77% سودان میں 70% تو یہاں پہ شریعہ لو بلا رہے ہیں جزیعہ یار ٹرینڈ تو بلکل اس کے برقش جا رہے ہیں البینیہ میں میں نہیں سنا کہ جزیعہ لو لا رہے ہیں یا شریعہ لو لا رہے ہیں ملیشیا میں ایک حد تک یہ شریعہ لو کا زور ہے لیکن وہاں پہ جو نون مسلم ہیں چائنیز اور ٹامل ہندوز اور یہ اور وہ سکھ بھی ہیں وہ اپنے ریلیزن کو فالو کرتے ہیں باقی بنگلہ دیش ایجرپ میں مسلمان ٹھیک ہے اتنے زیدہ ہیں وہاں بدن دیس مسلم سوسائیٹی جو لبرل سیکلر فورسز ہیں یا گورنمنٹ ہیں ان کا جگڑا ہے فنڈمنٹلس کے ساتھ پاکستان اسلامی سٹیٹ بناتے بناتے ٹوٹ بھی گیا بنگال اس بنگال الگ بھی ہم سے ہو گیا اور شیعہ سنی ٹیررزم بھی ہوا ہے سنیوں کے اندر ٹیررزم بھی ہوا ہے تو ان کے اندر تو کوئی یونٹی بھی نہیں ہے اسلام کے نام پہ یہ جو ریپورٹ ہے نا ڈاکٹر ہیمن کو جس کو وہ کوٹ کر رہی ہے بار بار وہ وہ پیٹر ہیمن کی کتاب سلیوری ٹیررزم ان اسلام وہ کہتا ہے کہ اسلام is not a religion nor is it a cult in its fullest form it is a as religion legal political economic social and military components of course this is true یہ ہی تو محدودی کہتا ہے یہ ہمینی کہتا ہے یہ سید قد کہتا ہے اور یہ ہی سارے fundamentalists کہتے ہیں القاعدہ بھی یہ کہتا ہے بگر بات یہ ہے کہ القاعدہ اور یہ آئیس کہاں سے مرج کی ہے this is the big question second world war کے بعد برطانیہ نے especially اور americans نے جو ان سے advise لیتے تھے انہوں نے radical islam promote کیا ساری دنیا کے اندر قائے کے لیے کیونکہ وہاں پہ جو nationalist forces تھی arab nationalism کے نام پہ جو آئی تھی یا iranian nationalism ڈاکٹر مصدق ہاں جی ان کو آپ نے وہ کیا کہتے ہیں ان کے خلاف آپ نے islamic forces کو support کیا ہاں جی cold war کے اندر radical islam was promoted all over the muslim world to prevent the spread of radical socialist ideas communist ideas and secularism and liberal democracy سب کو انہوں نے کہا روکو political islam کو support کرو میرے پاس کتاب ہے devil's game there is an american author i think his name is horovitch نہیں his name is i am sorry robert defus robert defus an american who has written this کے اندر برطانیہ کے اندر امریکہ کے اندر ان کو جا جا کے کیمپس پہ کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اسلام تو آپ کو جہاد کی دعوت دیتا ہے اور افغانستان کے اندر کومنزم آگیا ہے جو ایتھیسٹ فلسپہ ہے اور کفر ہے تو آپ جا کے جنگ لڑیں تو وہاں سے ہی القاعدہ ریکروٹ ہوا وہاں سے یہ سارے پاکستان بکیم دی بیس پشاور کے اندر دیکھیں تین سو چار سو مدرسے ہوتے تھے بیس ہزار تیس ہزار مدرسے بن گئے جہاں پہ ریڈیکل اسلام کو پرموٹ کیا گیا نبراسکا یونیورسٹی کے ذریعے لیٹرچر یعنی پڑھائی لکھائی کا سلسلہ دکھایا گیا جس میں حساب سکھایا گیا کہ کتنے ریشنز کو آپ کل کریں with this bullet تو کیسے وہ پلس مائنس ہوتا ہے یہ سارا تو امریکہ نے اور برطانیہ نے انہوں نے مل کے کیا اور باقی یورپین نیشنز نے بھی اسلام کو سپورٹ کیا ہے تو اتنی بڑی جو ہوا بنایا گیا ہے میں تو جانتا ہوں when i was a kid fundamentalist تو تب بھی ہوتے تھے لیکن they were like وہ کیا کہتے ہیں یار there is a special word freaks society کے اندر ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو چائے پلاو اور ان کی پوری سٹوری سن لو ایسے لوگوں کو انہوں نے فرنٹ میں لایا لڑنا سکھایا ایک ideology دی جو قتل کے لیے ہے اور expansion کے لیے ہے تو یہ تو سارا west نے کیا اب اس کے result جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں اب that cold war is over اور القاعدہ نے دکھا دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے west نے آکے کیا تباہی نہیں کی ہاں جی functioning societies کو destroy کر دیا اور اس کے بعد کیونکہ middle east میں انہوں نے صرف اسرائیل کی support کی جو palestinians ہیں ان کا right to separate state کو support نہیں کیا امریکہ نے خاص طور پہ تو وہاں پہ جو پھر resistance wars شروع ہوئیں اس کے بعد وہاں پہ civil wars ہوئیں اور اسرائیلی invasions ہوئیں لیبنن میں یہ وہ اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ یورپ میں آگئے political asylum دینے کے لیے کچھ لوگ امریکہ پہ پہنچ گئے iranian revolution کے بعد بے تعاشا پڑے لے کے iranian جو ہیں وہ بھی آگئے یورپ کے اندر تو اتنی بڑی immigration جو refugees آئے ہیں وہ west کی جو جنگیں ہیں اپنی imperialist wars کے لیے interest کے لیے اپنے profit کے لیے oil کی oil کو control کرنے کے لیے انہوں نے destabilize کی اب وہ سارے west میں آگئے ہیں تو question is if they are in west why don't you put a complete restriction کہ ہم نے اپنی جنگیں لڑکے church کی power کو ختم کیا تھا اور ہم نے democratic liberal secular ideas کو free کیا ہے individual کو ازادیاں دیئے ہیں ہاں جی آپ کو religious freedoms دیئے ہیں keep it to that level don't interfere with the constitution and the laws of this country شریع laws are not compatible with modern times اس میں عورتوں کی oppression ہے اس میں minorities کے rights اس طرح نہیں ہیں وہاں پہ تو اگر majority میں بھی ہو تو وہ ایک line draw کر دیتے ہیں تو that no sharia law will be acceptable under any circumstance مجھے یاد ہے way back i was invited to a conference to Copenhagen جہاں پہ ایک ڈچ ایک ڈینش پروفیسر نے یہ project شروع کیا تھا کہ شریع ہونی چاہیے تو i was the only one who spoke against it کہ ایک دن آئے گا پھر آپ سب لوگ مسلمانوں کے پیچھے پڑ جائیں گے جب وہ ڈیمانڈ کرنی شروع کر دیں گے آپ اپنے کریئر کے لیے یونیورسٹی میں فنڈنگ لینے کے لیے اس قسم کی sensational research کراتے ہیں تو جب مسلمان convinced ہو کے وہ بات آپ سے claim کرتے ہیں تب آپ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں تو میری اس بات کو انہوں نے پسند نہیں کیا and i didn't i took part in that conference but didn't contribute any paper because i didn't agree with them مجھے نظر آ رہا تھا کہ ایک دن یہی ہوگا یہ یہاں پہ یہ اس قسم کی باتیں شروع کر دیں گے یونیورسٹیز میں اور جب مسلمان پھر demand کریں گے تو ان کے خلاف ہو جائیں گے یہی برطانیہ میں بھی انہوں نے کیا مسلمانوں کو بے تاشا یعنی tolerance کے نام پہ ان کے فضولیات مان لیں ہاں جو ہم پاکستان کے اندر نہیں چاہتے یہ انہوں نے وہاں پہ اجازت دے دی اور اب یہ پشتا رہے ہیں but it's not too late you can ensure کہ مسلمس are welcome to live in peace enjoy all the freedoms but they have to be responsible not to interfere with the secular liberal individualistic freedoms that democracy has created اس پہ بالکل care ہونا چاہیے جو نہیں مانتا اس کو آپ punish کریں law کو violate کرتے ہیں انہیں punish کریں اور اگر وہ extremist ہیں تو ان کو ان کے ملک بھیج دیں i have totally agree with that اسی طرح میں انڈیا میں کہتا ہوں کہ even if the rss and bjp says کہ ایک uniform civil code ہونی چاہیے i as a true secular person fully support it i support it because this will create hatred among hindus and it will enslave muslims جو کہ sharia کے اندر جکڑے ہوئے ہیں because the maulwis don't want them to be free عورتیں خاص طور پہ تو uniform civil code لائیں i am all in favor ایک اور بات سنیں مجھے اتنے بھی بی بی سی اور ٹیلی ویجین اور ادھر یہ لوگ بلاتے ہیں تو کبھی سیکلر انلائٹن مسلمانوں کو نہیں بناتے وہ fundamentalist کو بلا لیتے ہیں جو بےہودہ باتیں کرتے ہیں اور وہ پھر انہی باتوں سے پھر باقی دنیا ڈرنا شروع کر دیتی ہے میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ سویڈن کے اندر جو پاکستانی ہے they are not involved in any of these extremists چند سرپھرے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم فرٹلیٹی ریٹس are much greater than those of all other religions maybe that is true لیکن میں نے یہ بھی trend دیکھ ہے کہ یہ ایک پیریٹ کے بعد آکے ڈکلائن کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو 21% یا 23% world population مسلمان ہیں in the year 200 and 2000 and 50 کہتے ہیں کہ مسلمان population 26% ہو جائے 34% کا increase so what اگر وہ مسلمان fundamentalist نہیں ہیں وہ باقیوں کی طرح educate ہو کر liberal ہو جاتے ہیں اور ان کے جو ghetto's ہیں آپ ان کو break کریں ghetto culture جو فرانس میں بہت زیادہ ہے کہ مسلمان ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا اور سویڈن میں بھی یہ ہے آپ ان چیزوں کو change کریں people should mix in different localities تاکہ یہ اس قسم کا problem ہی نہ ہو تو آپ ان اگر سیرئیس سٹیپس ریڈکل ریڈکل اسلام ریڈکل اسلام نے مسلمان کو کیا دیا سوائے ایک خواب خالک ہے کہ جنت میں یہ مل جائے گا غربت تو سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہے سب سے backward مسلمان ہیں ہاں جی ساری دنیا کے اندر مسلمان بچے یورپ کے اندر سب سے نیچے ہوتے ہیں باقی communities آگے بڑھ جاتی ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ مولویوں کا رول اور ان کے بہت زور ہے آپ ان چیزوں کو لیے policies بنائیں یہ ایک pseudo liberalism جو ہے tolerate accommodate یہ سب بقواس ہیں کیونکہ پہلے آپ accommodate کرتے ہیں پھر آپ extremist policies لے آتے ہیں آپ extremist policies سے پہلے پبندی لگا دیں ان extremist demands کے اوپر we will not entertain them if you don't like it here go back home تو یہ بالکل مناسب ہوگا because equal rights and equal freedoms ہونے چاہیے ہیں the same انڈیا میں بھی اور ساری دنیا کے اندر کہتے ہیں جی at the end of the 21st century مسلمان سب سے بڑی community ہو جائیں گے تو ہو جائیں یار کہتے ہیں 29% ہو جائیں گے christians 27% ہوں گے if those muslims are like all other people چند fundamentalist ہیں majority بل اپنی زندگی گزار رہی ہے peacefully تو what's wrong with that آپ بھی بچے پیدا کرنے شروع کر دیں why russia has a decreasing population growth why europe has a decreasing population rate یعنی growth rate because you want to be too individualistic have all the freedoms not to take care of your families and children تو یہ ہی ہوگا you have to make changes within the western اور دیکھیں مسلمانوں کو ان کے پاس سواہی پاکستان کے باگ جس کے پاس کچھ ایٹم بومز ہیں نیوکلر بومز ہیں باقیوں کو تو آپ یہ بیجتے ہیں ساری آرمومنٹ ہوائی جاز بھی اور گنز پلائی ڈیس تینگ تو فائیڈ وار امانگ دیمسیل کسی مسلم سٹیٹ نے کسی مورڈن پیریڈ بے کہیں ہچڑائی کر کے کونکر تو نہیں نہ کی یہ ہر جگہ ڈیفیٹ ہی ہے کیونکہ آپ کے پاس ہی تو سارے آمز ہیں this is the western world which has been exploiting اسلام to its own advantage globalization کے ذریعے انہوں نے ساری دنیا کے اندر profit ان کا basic interest profit ہے freedoms mean the right to exploit you know the resources the labor power of poorer societies جو پہلے چائنہ میں کرتے رہے ہیں اب انڈیا میں یہ کریں گے تو ٹھیک ہے چائنہ بھی develop کر گیا انڈیا بھی کر جائے گا اب مسلمانوں کے اندر بھی بجائے ان کے extremism کو جو آپ promote کرتے رہے ہیں you make it a special case کہ unless you conform to democratic freedoms جو کہ universal declaration of human rights کے مطابق ہے تو کوئی development aid بھی نہیں آئے گی کچھ نہیں آئے گا اور arms بھی ہم آپ کو نہیں بیچیں گے تو دیکھیں یہاں پہ تبدیلی آنی شروع ہو جائیں گی آئم glade کہ انہوں نے عمران خان کے اسلامی فوبیا کو کوئی سیریس attention نہیں دی بلکہ اسلامی فوبیا دیل بتا پھر بھی ڈیکلیر کر دی ہے امریکنز نے اور یہ بھی ایک opportunism ہے اگر اسلامی فوبیا ہے تو ہندو فوبیا بھی ہے انٹی سیمیٹیزم جیوز کے خلاب بھی ہے کرسچن فوبیا بھی پاکستان کے اندر ہے جا کے ان کے چرچز جلا دیتے ہیں ہندو لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو کئی قسم کے فوبیہ ہیں یہ کیوں کیا گیا ہے اس قسم کی فلرٹیشن جو ہے نا in the name of tolerance and and you know will not will not bring any positive gains to anyone کتب کا فلسوہ مودودی کا فلسوہ خمینی کا فلسوہ ریڈیکل اسلام کا فلسوہ بلکل یہ ہے کہ دنیا کو ہم نے کیپچر کر لینا ہے آپ اس پروجیک کو ڈیفیٹ کریں جو بیچ میں صبح شام نوکری کرتے ہیں مسلمان ان کو ویسی ٹریٹ کریں جیسے انہیں باقی لوگوں کو کرنے اگر وہ آپ کی سوسائیٹی کے رولز کو فالو کرتے ہیں اور اپنی فیملیز کی کیر کرتے ہیں پاپولیشن آپ بھی بڑھانی شروع کر دیں اگر یہی آپ سمجھتے ہیں ایک طریق ہے دیکھیں دنیا میں سب سے بڑی پاپولیشن تو غریبوں کی ہے اور غریب کے پاس ہی تو پاور نہیں ہوتی تو دنیا کے اندر جو پاور ہے نا ریل فیصلے کیے جائیں کیا ہونے وہ تو کہا جاتا ہے چند بلینرز کے پاس ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں اور شاید اب چائنا میں بیٹھے ہیں چند انڈیا میں بھی بیٹھے ہیں تو غریب کے پاس اگر مجورٹی پاپولیشن غریبوں کی ہے تو مسلمان بھی اگر مجورٹی ہو جائیں گے تو کیا بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر اگر وہ مسلمان ایجوکیٹڈ ہوں گے انلائٹن ہوں گے اور یہ ہو سکتا ہے ترکی کے اندر انہوں نے کر کے دکھایا اردوگان has not been able to undo اتا ترک reforms i can tell you that 40 45 percent turks ابھی بھی اتا ترک کے ساتھ ہیں اور جو اردوگان کے ساتھ ہیں ان میں سے سارے fundamentalist نہیں ہیں ان میں سے کچھ fundamentalist بھی ہیں باقی political opportunist ہیں جو power میں ہوتا اس کے ساتھ باقی آ جاتے ہیں سارے central ایشیا کے جو مسلمان societies ہیں وہاں پہ یہ جہاد جہود جزیہ جزوے nobody knows even انہوں نے ایران نے کوشش کی سعودیہ نے کی وہاں پہ چل نہیں سکا افغانستان تو کیونکہ غریب ملک ہے تو وہ ان کے زد میں آ گیا پاکستان نے ہمیشہ اپنی foreign policy کو بیچے پیسے کمانے کے لیے تو پاکستان کا ستیان آس انہوں نے خود کیا یہاں کی power elite نے انہوں نے افغان جہاد سے ختم ہو کے وہ سارے لوگ کبھی انڈین کشمیر میں بھیج دیئے کبھی پورے انڈیا کے اندر کر دیئے جو تھا وہ بومبے کا اٹیک وہ ہی نہیں ہے بومبے میں اس سے پہلے بھی ایک ٹرین پہ اٹیک ہوا تھا اور زیادہ لوگ مارے گئے تھے دیلی کے اندر کئی اٹیک ہوئے یہ ٹیررسٹ نے کیے لشکر طیبہ اور جیش محمد اور کئی جو حرکت مجاہدین اور یہ یہ کشمیر کے اندر کرتے رہے ہیں انڈین کشمیر کے اندر لیکن ان ساروں کو پرموٹ کس نے کیا تھا ویس نے کیا تھا امریکہ نے کیا تھا سعودی فنڈنگ تھی اب سعودیوں کا وقت پڑ گیا وہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں the only fundamental state which is firm even now is ایران اور ایران کو بھی آپ نے کورنر کیا ہوا ہے لیکن ایک دن ایران بھی اگر ایک واپس ایک normal state بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے let there be مسلم states اپنے ملکوں میں جو مرضی کریں جب وہ یورپ میں رہیں تو یورپین rules کو فالو کریں there should be no concessions to extremism and وہ کیا کہنا چاہیے exceptionalism کہ ہمیں یہ laws دے دیں ہمیں یہ rights دے دیں یہ سارا فطور جو ہے یہ یہ پیسے کمانے کے لیے اور اس کے لیے profit کمانے کے لیے globalization یہ سارا کچھ ہے کوئی ethical values کوئی human dignity باتیں بہت بڑی ہیں اور انہوں نے achieve بھی کر لی اپنی societies میں but ساری دنیا کہ جو negative features ہیں ان کو exploit کرتے مجھے تو یہ بھی بتایا کہ خالستان movement کو کیونکہ وہ اس زمانے میں اندرا گاندی سوویٹ union کے قریب تھی تو اس کو تنگ کرنے کے لیے انہوں نے promote کیا خالستانی group came to Sweden and I met them I was writing a book then تو انہوں نے کہا جی پنجابی میں مجھے drunk ہو کہ one of the characters تو انہوں پتہ ہے اپنا professor صاحب پریزیڈن ڈریگن سانو اپنے oval office چلے گئے تھی ساڑے موڈ دیتے انہوں نے آت رہ کے کہ boys we are with you کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہمیں پریزیڈن ڈریگن نے بلایا تھا اپنے آویل office میں اور کاندے پہ آت رہ کے کہ boys we are with you آپ اپنی خالصتان movement چلائیں تو یہ ساری عرکتیں یہ کرتے رہے ہیں بھئی اب ان کو ان ساری چیزوں کا result نظر آ رہا ہے لیکن coming back to this report i would say this report is sensational it doesn't give the background وہ تو لگتا ہے ان سارے ہونے کے اندر west نے مسلمانوں کو انہی رستوں پہ ڈالا جن رستوں کی وجہ سے اب west کو نقصان ہو رہے ہیں that's what i'm trying to say report کی چند features sensational ہیں ہاں جی لیکن اگر آپ analyze کریں تو پتہ لگتا ہے کہ مسلمان نہ ان کی کوئی دنیا میں economic power کوئی نہیں ہے zero صرف oil ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا ہاں جی ان کی military power کوئی نہیں ہے zero سوائے پاکستان کے چاند atomic weapons تو جب یہ دو powers نہیں ہے تو conquest اور expansion ویسے تو نہیں ہو سکتی اگر آپ اپنی societies کے اندر ان کے اوپر restrictions لگا دیں جو کہ democracy کے اقمے ہو individual freedoms کے اقمے ہو تو تو آپ ان سب چیزوں کو روک سکتے ہیں so i would say کہ یہ بالکل ایک fake report تھی لیکن it is making rounds all اور انڈیا کے اندر بھی میں سمیت ہوں اس کیا بڑا اثر ہے بٹ اگر آپ اس کو analyze کریں تو اس کے پیچھے جو historical forces تھیں جو political forces تھیں جو economic profit motivated forces تھیں ان کو آپ اگر مدنظر رکھیں تو you can understand کہ یہ کوئی Islamic threat نہیں ہو سکتا at the moment and in the future اگر ان چیزوں کو چیک کر لیا جائے اور آپ اپنی policy change کرتے so i thought میں نے وہ پرانا ویڈیو جو ہے جو upload کیا تھا وہ delete کر دیا because اس میں غلط report کا ذکر تھا کہ یہ harvard میں چھپی ہے it was not a harvard publication it is some report by this nicoleta you know انزے that's her name اور یہ ہنگری ہنگری تو آپ کو پتہ ہے یورپ کے اندر واحد ملک ہے جس نے مسلم refuges لینے کو بلکل refuse کر دیا تو ان کی policies تو سمجھ آتی ہیں they represent the right wing anti immigration anti muslim forces in یورپ اور ساری یورپ کے اندر Sweden including فرانس میں تو 40% vote گیا ہے anti muslim party کے حق میں ہر جگہ پہ یہ parties آگے آ رہی ہیں جو آگے چل کے یہ restrictions بھی لگا دیں گی so i don't think this threat which has been identified can ever be realized unless the west abdicates یعنی اپنے آپ ہی آپ اپنے ہاتھ اوچھے کر لیں اور کہیں جی آ کے ہمیں آپ یہ کر لو وہ پھر آپ کی اپنی چوائس ہے otherwise there is no reason to fear کہ آنے والے سو سال کے اندر یہ دنیا اسلام ہو جائے گا اور مسلمان fundamentalism لے آئیں گے no not at all this is all a grossly exaggerated interpretation of statistics یعنی population growth rate اور ان کو without context without political without economic features without military features آپ پریجن کر رہے ہیں تو that's all very wrong thank you very much i thought i downloaded that video and i am presenting this video now